دلی ویدھان سبا چناب 2020 کے اوپنین پول میں آپ سبی کا بہت بہت شواگت کرتے ہیں یا دوستو کیا کہ اروند کے جیوال یہاں پر ہیڈ ٹک لگا پائیں گے کیونکہ ہیڈ ٹک کے کافی قریب ہیں لیکن کیا آنکڑے یہاں پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں دلی ویدھان سبا چناب کے لیے کن مددوں پر یہاں پر آمادی پارٹی لڑنے جا رہی ہے بی جی پی اور کانگریز کے کیا کیا مددے رہیں گے اس کو بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ کو فائنل یہاں پر اوپنین پول دکھائیں گے کہ آخر کار کتنی یہاں پر سیڈے کے سفارڈی کو جا سکتی ہے تو دیس کا سب سے بڑا سروے اور کیا ہے دیس کا مزاج سی اے اے منظور کن لوگوں کو ہے کتنوں کو نہیں ہے اس کے لیے کیا کہتا سروے تالیس پرسنٹ لوگوں کو یہ منظور ہے جبکہ چھبیس ویجدی کو یہ بھید بھاپ پون لگ رہا ہے لیکن تیتیس ویجدی سی اے کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں سی اے اے کا مطلب پتا نہیں ہے ایسے تیتیس پرسنٹ ہیں اور چھبیس پرسنٹ جو کہ یہ مانتے ہیں یہ جو بل ہے وہ یہاں پر بھید بھاپ پون ہے لیکن تالیس پرسنٹ اس کے پخش میں بھی ہیں اس کے بعد کیا آکڑے بنیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے دلی ویدھان سبت چناب 2020 کے لیے تو کل بوٹر یہاں پر ایک کرو چالس لاکھ ہیں ان میں سے بارہ پرسنٹ مشلم بوٹر ہیں ایسے میں کیا یہاں پر اوپنینڈ پول بن سکتا ہے اوکلا کے لیے اگر آکڑے دکھائیں آپ کو اس کے بعد اور اب ہی آکڑے آپ کو دکھائیں گے تو آمادی فارڈی کو یہاں کے مسلم جو ہیں وہ اٹھائیس ویجدی سپورٹ کرتے ہیں جبکہ کانگریز کے پکش میں یہاں پر اٹھاون فکتی شت یہاں پر سپورٹ ہے اوکلا کے جو مشلم ہے وہ یہاں پر کانگریز کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ کانگریز کھل کر سامنے آئی ہے سی اے کے پکش میں اور تیہ نہیں ہے ایسے چودہ پرسنٹ ہے کہ وہ یہاں پر بی جی پی کے ساتھ جائیں گے یا پھر کانگریز آمادی فارڈی کس کے ساتھ جائیں گے ایسے یہاں پر آنکڑے بنتے نظر آ رہے ہیں لیکن کیا یہاں پر چناف کے لیے کیا رہنیتی یہاں پر تیار کی ہے اربند کے جی وال بی جی پی اور کانگریز نے اور اس کے علاوہ کن مددوں پر یہاں پر چناف لڑا جائے گا یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے اگر بات کے تو دلی کے وکاس کے لیے صرف ایسا کے جی وال نے مانا ہے اور ان کے کاری کرتا ہوں یا جو ان کے سپورٹر ہیں ان کے ساتھ طور پر کہنا ہے کہ اس بار اربند کے جی وال پھر سے سرکار میں بنائیں گے مانوش نیواری ادھیکشی ویجی پی دلی کی طرف سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی سرکار پچاس تیٹوں کے پاس آئے گی لیکن کس ویس پر کیمت سرکار کی جو کام ہیں ان کو ہی یہاں پر گھر گھر پہنچانا یہ مددے یہاں پر نکل کر سامنے آ رہا ہے لیکن اربند کے جی وال نے جو یہاں پر وادے کیے ہیں کن کن مددوں پر یہاں پر چنافی میدان میں ہو سکتے ہیں دلی میں دو سوئی یونٹ ویجلی مفت لیکن کتنے سمائے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اور اگر آپ کو اور آپ نے دکھائے تو ہر گھر تک نل کا پانی پہنچانا یہ ایک بڑا یہاں پر یوجنا ہے دیس کی سر سے بہتر سکچہ ویوستہ دلی مدینہ یہ ان کے مددے ہیں مددوں کو لے کر دلی کے میدان میں اتر چکے ہیں چنابی میدان میں اتر چکے ہیں دس گارنٹی یوجنا کے تحت لوگوں کو سستہ سلپ اور بہترین علاج سر سے سہستی یاتا یات ویوستہ جن میں مہلاؤں کو اور سٹوڈنٹ کے لیے جو ہے فری وس دینے کا وعدہ کر رہے ہیں اربند کے جیوال اور پردوشن مکت دلی کا وعدہ بھی یہاں پر کر رہے ہیں اربند کے جیوال اور سوہکشے چمکتی دلی کی گارنٹی ہے اس کے علاوہ کچھی کالونیوں کو یہاں پر بنیادی سبیدائیں اور جو کالونی جہاں پر کچھی ہے اس کو وہیں پر پکی یہاں پر کالونی بنانے کے لیے جو مکان ان کو بنانے کے لیے یہاں پر اربند کے جیوال یہاں پر دم بھر رہے ہیں لیکن دلی بدان سبیدائیں اب 2020 کے لیے بی جی پی کن مددوں کو اپنا ہتیار بنا سکتی ہے انویسٹسر وڑا ہتیار ناگتہ شنسودن کانون یعنی سی اے اس کو لیکن بیفرکشے یہاں پر کھلولی مچا رہا ہے تو کہیں پر برود ہے تو کہیں اس کا سمرتھنوی ہے اس کے آنکڑے آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں تین سو ستر کی سمافتی تو کیا بی جی پی کو اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ راشتی مددوں کا کیا دلی میں فائدہ ہوگا آئیو دیامر رام مندر کا نرمان یہ بھی ایک بڑا یہاں پر مددہ بن سکتا ہے بی جی پی کے لیے کیونکہ بی جی پی اس کو لے کر کئی چنابوں میں بھی اتر چکی ہے راشت واد کے الگ جلائے رکھنا یہ بڑا مددہ ہو سکتا ہے اس کے بعد گریبوں کے لیے پردہن منتری آواز یوجنا اور کئی یوجنا ہیں ان کو لے کر بی جی پی چنابی میدان میں اتر سکتی ہے لیکن کیا ان یوجنا کا فائدہ ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اس کے علاوہ سوہست بیما کے لیے آئیشمان جو یوجنا ہیں کیونکہ اروند کی جی والنے آئیشمان یوجنا دلی کے اندر لاغو نہیں کیتی تو اس کو بھی بی جی پی یہاں پر مددہ بنانے والی ہے عویت کالینیوں کو مالکانہ حق دینا جو بی جی پی نے کیا ہے یہ بھی یہاں پر مددہ بنا کر چنابی میدان میں اتر سکتی ہے اور اس کے علاوہ کئی مددے اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن کئی بڑے ایکسپرڈ لوگ اور جو یہاں پر پترکاروں کا اوپننگ پول سامنے آ رہا ہے دلی کی ستر سیٹوں پر جو سروی کیا گیا ہے اس کے انشار آمادی پارٹی یہاں پر پیتالیس سیٹیں اپنے دم پر لا رہی ہے بی جی پی بی سیٹوں پر لیکن بی جی پی کی سیٹ تو بڑھ رہی ہے لیکن بی جی پی کتنی سیٹ نہیں بڑھ رہی ہے کہ وہ سرکار میں بافتی کر سکے کیونکہ چتی سیٹوں پر پون بہومت کی سرکار آ جاتی ہے کانگریس کا خاتہ کھل رہا ہے پانس سیٹ ان کے پکش میں جا سکتی ہیں ان ستر سیٹوں کے لیے جو فیلحال یہاں پر آخری نکل کر آ رہے ہیں دلی کے لیے پترکاروں کا اپنین پول سامنے آ چکا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے دلی میں آپ کی بار کس کی سرکار اور کتنی سیٹیں کس کے پکش میں جا سکتی ہیں اپنی رائے کمر باکس میں دیجئے اور اگر آپ نے چینل کو سسکائب نہیں کیا ہے تو کلی جی تاکہ آنے والی جانکاری کا نورشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے